بہت جان لگا رہا ہے اور افسوس بھی ہو رہے ہیں دیکھیں بھائی تم لوگوں سے بڑا بکرا میں سمال رہا ہوں چلیں بھائی یہ پرچی مل گئی ہے نومان کو یہ رہی پرچی اب اس کے برلے ہم یہاں سے لیں گے کارٹن میں آپ کو یہاں کا سلوٹر ہاؤس کا پروسیزر بتا دوں ابھی ہم بہار آئے کیفٹیریا پہ انڈا پراتھا مل رہا ہے یہاں پہ ڈیزاسٹر ڈیزاسٹر بہار پھر بھی نمبر سسٹم چل رہا تھا ہاں اندر تو کوئی نظام نہیں ہے اسلام علیہم کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں میں ہوں ابزال تاہر ایک نیو ولوگ میں خوش رام دید جیسے کہ آپ نے پہلے والے ولوگ میں دیکھا تھا کہ ہم نومان کے ساتھ یہاں پہ آئے تھا اور ہم نے بکرا خریدا تھا ادھر ایڈوانس کے چلے گئے تھے کہ ہم عید کے پہلے دن آئیں گے قربانی کے لیے ایس پرومیس ہم آگے ہیں ادھر ابھی نومان اور علی اتر کے جو اسے بات کریں بندے سے بکرا لے رہے ہیں اور پھر یہیں پہ آگے اس طرف تھوڑا سا آگے گاڑی کے آگے جاکے جونا وہ زبا کنے کا جونا وہ ادھارہ بنا ہوا ہے تو وہاں پہ جائیں گے ابھی ہم بکرا لے کے تو اب دیکھتے ہیں کیسے لے کے جانا کوئی گاڑی بک کرتے ہیں یا پیدر لے کے جائیں گے کیا ہے گاڑی میں تو رکھ نہیں سکتے ہیں تو ابھی چیک کرتے ہیں کیا سین بنتا ہے اس کو لے کے جائیں گے ایسی سنگ سے پکڑ کے لیکن ماشاءاللہ بھائی وہ ایکٹیو بھاگتے جا رہے ہیں تو تم اور علی لے کے جاؤ گے میں گاڑی لے کے آ رہا ہوں بھائی نہیں بھگائیں گے انشاءاللہ علی علی بھائی دونوں پکڑے ایک سنگ پکڑے ایک اس کا وہ تاہر پکڑے یہ جائے گا ایک ٹانگ پکڑ لوں نا میں مشورے بہت دوں گا میں کرواؤں گا کچھ نہیں خواہ خراپ کر دے گا گاڑی پوری چلو بھائی آپ آؤ گاڑی لے کر رہا ہم گاڑی دیکھا جانا آنے کی دے رہے چلو تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں کیا تاثرات ہیں بھائی بہت جان لگا رہے ہیں اور اخصوص بھی ہو رہے ہیں دیکھ کے چلو ماشاءاللہ دو دو جاندار بندے ہیں اس کے ساتھ اتنی جان نہیں لگا سکتا ہو تم لوگ ایسے ہی مزے ہے الحمدللہ بھائی تم لوگوں سے بڑا بکرا میں سمال رہا ہوں بھائی تم لوگ صحیح اور ہم سے اسی ہے بیٹھ کے جانے ہیں الحمدللہ چلو بھائی ہم لوگ سلوٹر ہاؤس آ گئے ہیں اور اب یہاں سنٹر ہو رہے ہیں ہم گاڑی پار کر کے اب جا رہے ہیں اندر اب دیکھتے ہیں اندر کس طرف ہے یہ دیکھئے یہ ہے سلوٹر ہاؤس یہاں پہ جونا ساری قربانی ہو رہی ہے یہ ان کا سسٹم ہے چلو بھائی ہم نے علی کو ڈھونڈ لیا ہے ادھر اور یہاں لائن پر لگے ہیں میں ادھر علی کیا کر رہا ہم اس لائن میں یہاں ابھی نوان نمبر لے گا اور نمبر لینے کے بعد دیکھو یہ شاید جانوں سے اندر چلا جائے گا یہاں پہ جو گھر کا کام کرے ہیں وہ اس کندل لے کے چلے جائیں گے ہمیں ایک ٹوکن میں جائے گا ایک پر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پہ پروسس ہے اس کا مجدنات پہ دیکھتے ہیں پروسس آپ یہ دیکھیں لمبی لائن یہ ہے یہ ہے لمبی لائنیں لگی ہیں کارپی ٹائم لگ رہا ہے یہ دیکھیں آپ نے اپنے جانور لے کے لے کے لائن میں لگے میں ہیں اچھا ٹوکن نمبر ملنے کے بعد یہاں سے کارٹن لے رہے ہیں اس کارٹن کے اندر تھیلیاں وغیرہ ہیں جس کے اندر گوشت وغیرہ ڈالا جائے گا تو یہ سب کو جونا پہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹوکن لینے کے بعد پر جانور جیسے چھوٹے جو بکرے بغیرہ ان کے لئے پر کارٹن ہے باکی جس سے صاحب سے جس کا ایسا جانور اتنے کارٹن اور یہ دیکھیں یہ لائی در لائن میں شروع ہو گیا لگنا نومان کیا پروسیجر ہے پروسیجر یہ ہے یہاں سے لیں گے ہم انوائز دینے کے بعد شاید ہمیں ملے گا کارٹن کارٹن دو وہاں سے مل رہا ہے کارٹن لینے کے بعد پھر ہم بکرہ اپنا اندر لے کے جائیں گے چلیں بھئی یہ پرچی مل گئی ہے نومان کو یہ رہی پرچی اب اس کے بعد ہم آپ دیکھیں یہ سارے کارٹن کے پیلٹس پڑے ہوئے ہیں یہاں کارٹن ریڈی ہو رہے ہیں اور ادھر کارٹن سے پھر ڈسٹیبیوشن ہو رہی ہے وہاں سے نظام ان کا بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ سا تیز چل رہا ہے اور یہ جو پرچی ملی ہے جو سلوٹر ہوس کی جو پوری پیس ہے جو زبا ہوگا بکرہ جانور جو ہے ایک سو پندہ ریال پیس ہے اس کی ایک سو پندہ ریال کی اس پہ جونا اس کو وہ پیپر ملا ہے اس کے بعد پھر ہم نے کارٹن لیا ہے اور اب یہاں پہ یہاں سے جونا نومان لائن میں لگا ہوا ہے اور اور اب ہم جانور جمع کر آ دیں گا ہمارا چھوڑنا ہے شدید گرمی ہے اس سے بڑا حال ہو رہا ہے اس پہ بہت روشے واکھی میں لائنا تقریباً آزا گھنٹا لگے لائم میں شکریہ چلو ماشاءاللہ نمبر لگ رہا ہے اس پہ ماشاءاللہ نومان کا بکرہ وہاں سے شروع ہو نیچے نیچے ان کے نیچے سے ہوتے 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 یہ ادھر آگیا ہے یہاں پیکر رکی ہے ہم لوگ اندر جانور کو دے کے باہر آگئے تھے اندر بہت گرمی تھی اور بہت اسمیل تھی اندر تو تھوڑا ریسٹ کرنے کے لیے ہم باہر آگئے تھے پانی وغیرہ پینا تھا تو باہر آگیا ابھی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے تکریباً آزا پونہ گھنٹا بھی ہم نے ویٹ کیا جاڑی میں تب ہم دوبار اندر جانے لگے ہیں دیکھیں کیا صورتحال ہے جانور جانور کہاں پہنچا ہے کیا ہے تو آپ جا کے دیکھتے اندر اچھا میں آپ کو یہاں کا سلوٹر ہاؤس کا پروسیزر بتا دوں پہلے جب ہم نے اندر آنا یہاں پہ جانور لے کے اندر تو پہلے ایک لائن کاؤنٹر میں ایک لائن پر ہم نے لگنا ہے وہاں پہ ایک سو پندہ ریال اس کی فیس ہے وہاں پہ جو نا پیسے جمع کروا کے وہاں پہ وہ بات ہیں جو آگے لائن میں سارے جانور لگے ہیں تو وہاں پہ جانور کو چھوڑ کے پھر آپ چھوڑا ریلیکس ہو جائیں تو اس کے لئے پھر آپ نے ویڈ کرنا اور ویڈ کافی لمبا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے پہلا دن یہ قربانی کا اور کافی جو نا اس وقت رش ہے کافی عوام آئی بھی ہے اس وقت تو بس اب ہم اندر جا رہے ہیں دیکھتے ہیں ہمارا جانور کہاں تک پہنچا ہے دیکھتے ہیں پر آپ کو سورتحال بتاتے ہیں وہاں سے ہم اپنا بقرہ ڈھونڈتے 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 اس لائن میں ڈھونڈا پھر اس لائن میں ڈھونڈ رہے تھے لیکن خیر یہ دوسری لائن تھی فائنلی یہاں آگے ہمیں اپنا بقرہ نظر آگیا یہاں پہ یہاں پہ تھوڑا اور یہاں پہ آگے اس کا سفر رہ گیا اس کے بعد یہ پھر جائے گا اندر جہاں جہاں پھر اس کی انشاءاللہ تعالی قربانی ہوگی تقریباً ایک گھنٹہ ہم نے باہر ویٹ کیا گاڑی میں اور پھر اندر آکے دوبارہ تقریباً ایک گھنٹہ ہی ویٹ کی ہے اندر بیٹھے رہے ہم تو لیکن ابھی بھی جونا تاثرات نہیں ہے جلدی بقرہ ملنے کی دوبارہ آپ گاڑی میں آکے بیٹھیں گے تھوڑی جے اور میں کچھ کھانے پینے دیکھتے ہیں بھوک سے برا حال ہو رہا ہے پیاس سے برا حال ہے اس وقت جلدی سے یہ زبا ہو جائے جانور اور ہم یہاں سے اپنا گوش لے کے نکلیں پھر رش بہت زیادہ ہے اور ویٹنگ ٹائم جونا بہت لمبا ہے تو کافی دیڑ لگ رہی ہے کیا کر سکتا ہے تقریباً تین گھنٹے ہو گیا میں یہاں ویٹ کرتے ہوئے ابھی بھی جونا نہیں آیا ہے تو ابھی ہم بہار آئے کے فٹیریا پہ انڈا پراتھا مل رہا ہے تو ابھی وہ لینے کے لیے آئے ہیں بھوک سے بڑا برا حال ہے دو ریال کا ایک انڈا پراتھا تقریباً ساڑھے تین گھنٹے ہو گیا یہ ہی پہ کھڑے میں ابھی لیکن تھوڑی دیر میں نمبر آنے والا 15-20 من میں تو ابھی نومان اندر گیا کیونکہ اندر صرف ایک ہی بندہ جا سکتا ہے گوش لینے کے لیے تو ہم تینوں کو نہیں جانے دیے تو ہم تینوں گاڑی ماں کے بیٹھ گئے ہمیں گوشت مل گیا ہے پانچ گھنٹے کے بعد اور میں اللی اور عمر تو ہم تو پھر بھی گاڑی میں آخر میں ریس کر رہے تھا اکری ایک ڈیڑھ گھنٹہ تقریباً نومان اندر گیا ہوا تھا اور اس کو بڑی خواری ہوئی اندر اور اندر کوئی سسٹم وغیرہ نہیں تھا اب نومان سے پوچھتے ہیں نومان بھائی ڈیزاسٹر 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 بہار پھر بھی نمبر سسٹم چل رہا تھا اندر تو کوئی نزام نہیں ہے کسی کو کوئی بات کا بندہ ہے اس کو مل رہا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ خوش رہتے ہیں پس اب سمجھ نہیں آرہا ہوں گاڑی جکھ رہے ہیں اچھا کوئی نزام نہیں ہے جو میرے آئے بات کے آئے بندے ان کو بکریں مل رہے ہیں تو آپ کے لیے کہ تکریباً میں دو گھنٹے اندر ڈیڑھ سے دو گھنٹے آپ کے لیے کھوری کے ہوئے ہیں ہاں دو گھنٹہ میں تکریباً ڈیڑھ گھنٹے سے دو گھنٹے ہم باہر بیٹھے ہیں ہم تو سو گئے ہیں سانس نہیں آرہا تھا بھئی سانس نہیں آرہا تھا بندے کے ساتھ بندہ جڑا ہوا تھا پس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو اب یہاں سے فوراں منٹی سے نکلتے ہیں اس وقت نین سے برا حال ہے بھوک سے برا حال ہے پیاس سے برا حال ہے یہاں سے بھی نکلتے ہیں پہلے کچھ دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے چینل یہ قربانی سے پریو کے گھر پہنچ گئے ہیں اس وقت تقریباً تین بجھنے والے ہیں اور اس وقت نین سے برا حال ہے کل رات کے بھی نہیں سوئے ہوئے فرش ہوگر ہو گئے پھر رات میں دیکھتے ہیں کیا پلان وغیرہ تو دوستو اگر ساتھ یا فیملی کے ساتھ کچھ نہ کچھ نکلتے ہیں ایت کا پہلا دن نگر تو رہنگے نہیں تو انشاءاللہ آپ سے جونا نیکس ولوگ میں ملاقات ہوتی ہے جن دن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا سبسکرائب کر دیں بل آئیکن کا بٹن دبا دیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ولوگ میں تب تک کیلئے خدا پیس